اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہے کی نہیں لیکن میں کری دیتا ہوں کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا جو بڑے پرانے دوست ہیں تو اس دن کال آئی تو گلا کہ ملتا نہیں ہے تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں میں ایک بچے بڑے ہونے کو آگئے اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آج ہے اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم بڑے تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں میں نے کہا نہیں بھئی میں اپنے آپ کو شاید اتنا سٹرانگ نہیں سمجھتا کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے آپ پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے صحیح سنگت میٹر کرتی ہے تو یہ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے نا وہی آپ کو گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ لانے والے کی پکڑ ہوگی صحیح اور یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کا سیلیکٹیو ہونا بڑا ضروری کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں جب تم محفل میں پکارتے ہو میں بھی محفل میں پکارتا ہوں تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہے ہو جب اللہ کی ایک محفل ہے تو سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں رہا ہے تو خیال ایک دے دیا نا اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے تو اگر وہ پوزیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالی سگنلز بھیجتا ہے آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا اکثر انسان کو اللہ تعالی اردگرد سے دکھا رہا ہوتا ہے جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ سبانہ تعالی is talking to you through those people میرا یہ ایمان ہے کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے کوئی میسیج آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں اچانک ایک پوست سبر پر آ جاتی ہے کچھ اور آ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تُو میری نظروں میں ہے اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں بندوں کے ذریعے آتے ہیں وہ ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباسے بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے قیامت والدن وہ مفہوم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا ہے تو ہم کہیں گے اللہ آپ کو کب بھوک لگے کہتے ہیں وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا تو یہ بس ساری ساری کے ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کے اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر کہ پہلے خود سے شروع کرو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہیں اور جب پروپر آپ اس کی اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگو تک انوے کرو